بسم اللہ الرحمن الرحیم شفون کا یہ ڈریس ہے جو کہ کرنکل شفون ہوتی ہے اسے میں نے اسطر کے بغیر سٹچ کیا ہے اس کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی ستاروں والی اور تلے کی ایمبرائیڈری تھی اور اسی کے کنٹراس پر میں نے یہ ستاروں والی لیس گھوٹے کے ساتھ جو اٹیچ ہوئی ملتی ہے وہ لی ہے گول گلہ بنایا ہے پٹی کی جسٹ اوپر لک دی ہے چونکہ یہ میں نے اسطر کے بنا سٹچ کیا ہے اس لیے الہدہ سے میں نے اس کی پٹی ویسے پلکٹ نہیں منائی جو اپن ہونے والی ہوتی ہے اس کے کنٹراس پر اس کے چاک اور دامن کے اوپر میں نے گولڈن کلر کی پائپن کا استعمال کیا ہے یہاں پر پائپن کو پلٹتے ہوئے میں نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو رو ایجز ہوتے ہیں وہ اچھے سے کنسیل ہو جائیں اور اس کے کورنرز کو میں نے ایسے منٹین کیا ہے اور اس پر ترپائی کر کے اسے فنشٹ لک دے دیا ہے اس شرٹ کی لیندھ ہے 32 انچز چونکہ اسے میں نے اس تر کے بنا سٹچ کیا تھا تو اس کے نیچے میں نے لون کی سٹیپ والی شمیز کو سٹچ کیا ہے یہ جن کا ڈریس تھا ان کی ریمان تھی کہ الہدہ سے شمیز سٹچ کی جائے یہاں پہ میں نے آپ کو اس کی شمیز کی ڈیٹیلز بتا دی ہیں اب اس کے بعد اس کے ٹراؤزر کی باریہ آتی ہے اس کے ٹراؤزر کو میں نے اس طریقے سے سلک سارٹن ٹائپ کا جو بنارسی کپڑا ہوتا ہے وہ لیا ہے اور کیپری نمہ سٹچ کیا ہے اس کے ٹراؤزر کو سٹچ کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر لون کاٹن کا استر استعمال کیا ہے اور گم سلائیوں میں میں نے اسے سٹچ کیا ہے تاکہ بچیوں کو پہنتے ہوئے اس میں سے کوئی چیز چوبے نہیں اس میں سے جسٹ آپ کو سینٹر سیٹ کی سلائی یہاں واضح دکھے گی باقی تمام سلائیاں اس کی ہیڈن ہیں اندر کی طرف ہائٹ ہو گئی ہیں یعنی اس کے ان سیم اور آؤٹ سیم کو میں نے اس دور پر سٹچ کیا ہے کہ وہ گم سلائیوں میں استر کی طرف فیس کریں اب ٹراؤزر کی لینڈ میں نے نورمل لینڈ سے چار انچ زیادہ رکھی تھی اور اس کے نیچے جو استر لگا ہے اس کی لینڈ تین انچ کم رکھی تھی تو وہ سٹچ ہو کے اس میں ایڈجیسٹ ہو گیا ہے کبھی میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹچنگ بھی سکھاؤں گی تاکہ آپ اسے آسانی سے سیکھ سکیں اس کے ساتھ ایپل گرین کلر کا میں نے نیٹ کا تپٹا لیا ہے اور اس کے لمبائی کے روح پر میں نے چائنہ پکو کروائی ہے اور اس کے پلوں پر میں نے یہ والی لیس جو کہ آج کل چل رہی ہے جسے کرن بھی کہا جاتا ہے اٹیج کروائی ہے تو یہ ہے کمپلیٹ لوک اس ڈریس کا امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور میرے پیچھے اگر کتوں کے بھوکنے کے آواز آ رہی ہے تو سو سوری فور دیٹ یہاں پہ یہ دوسرا ڈریس ہے جو کہ شفون وائٹ کلر کا ہے اس کی پیٹی کے اوپر جو یہ آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے یہ نیٹ کا ہے اور اس کے اوپر 3D ایمبرائیڈی ہوئی ہے اسے میں نے استر کے ساتھ اس طریقے سے سٹچ کیا ہے نیک لائن میں نے پروپر منٹین کی ہے بیک پر یہ شفون کا ہی کپڑا ہے لیکن یہ پلین ہے بازو کے آگے میں نے جو تلے کا کلر باڈی کے اوپر گولڈن آ رہا ہے اس طرح کی لیس کو لیا تھا اور باریک لیس اٹیچ کر دیا ہے 3 quarters سلیوز میں نے بنائی ہیں لیکن یہاں پہ دیکھے گا کہ یہ ٹوٹل 12 کلیوں کی راؤنڈ ہائی این لو ٹائپ کی فراؤک ہے اس کی ہائی این لو کا ڈیفرنس 12 انچ کا ہے اور اس کے باٹم پر میں نے چوڑا والا گھوٹا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ میں نے اسطر کا بھی استعمال کیا ہے لیکن اسطر کو میں نے یہاں پہ اے لائن شیئر میں کٹ کر کے استعمال کیا ہے اسطر میں کلیاں استعمال نہیں کی کافی complicated ہو جاتا ہے بچیوں کے لیے وہ ڈریس مینٹین کرنا اس کو ابھی میں آپ کو اٹھا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے کا ہائی این لو اس کا لوک آئے گا اس طرح کے ڈریس سٹیچ کرنا تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن بچیوں پر پہنے میں بہت اچھے دکھتے ہیں اس کے ساتھ میں نے کیپری بنایا تھا پہلے میں آپ کو دبٹے کی لوگ بتا دوں دبٹہ نیٹ کا لیا ہے ساتھا نیٹ اور اس کے چارے طرف گھوٹا میں نے اٹیج کروا دیا تھا کیپری کے لیے میں نے یہ جو رو سلک ہوتی ہے وہ والا فیبرک لیا ہے اگین یہ دیکھیں گولڈن سے کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کے باٹم کو میں نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گا کہ ہیڈن سلائیاں اندر کی طرف ہیں کوئی بھی سلائی باہر واضح نہیں ہو رہی اگر بچیوں کو بھی کپڑے سیتے ہیں تو اس میں بھی فنیشنگ کا بہت دھیان رکھا گیجئے تب ہی اس میں نفاست آتی ہے تو یہ ہے کمپلیٹ لک سیکنڈ ڈریس کا اب میں آپ کو دکھانے جارہی ہوں تھرڈ ڈریس انگرکھا انگرکھ کی کٹنگ اور سٹیچنگ میرے چینل پر موجود ہے لیکن یہ چونکہ اسطر والا ہے اس لئے دکھانا ضروری تھا یہاں پہ یہ بنارسی کارٹن نیٹ ٹائپ کا فیبرک ہے اب بس فرق اتا ہے اس میں کہ میں نے اسطر لگا کے بیک کی طرف پلٹا ہے ایک ایک چیز کی فنیشنگ کا میں نے دیکھئے یہاں پہ خیال رکھا ہے کہیں سے بھی یہ نہ لگے کہ اسے میں نے گلے سے اتار کے پھیک دیا ہے ذرا نفاست کے ساتھ سٹیچ کرنا میری ہابی ہے اس کے یہاں پہ دیکھئے بلکل کارنر پر میں نے ریڈ کلر کے کنٹراسٹ پر چھوٹے گوٹا پٹی اور جو بیچ میں دھاگے کا کامل لگایا ہے تین بٹن اٹیچ کیے ہیں ٹیسل اٹیچ کیے ہیں بازو کے آگے جو یہ لیس آپ کو دکھ رہی ہے سیم یہی وہاں پہ سامنے فرنٹ پر ہے اور اس کے سامنے میں نے کرنی کا استعمال کیا ہے باٹم پر یہ چوڑا دونوں طرف یہ گوٹا تھا اور بیچ میں شنیل اور بیک سے دیکھئے میں نے پروپر فینشنگ دی ہے ایک ایک چیز کا میں نے یہاں پہ دھیان رکھا ہے یہ میرے کسی کسٹمر کے ڈریسز تھے اور یہ جانے ہی والے تھے تو فوراں میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ میں آپ سے یہ شیئر کر سکوں اس کے ساتھ ہے میرے پاس غرارہ وہی بات دوبارہ سے بنارسی کپڑا ہے اس کے جسٹ سنٹر سیٹ پہ آپ کو سلائی دیکھے گی باقی سب کے سب میں میں نے اندر اسدر کو اٹیچ کیا ہے تاکہ بچیاں آج کل پہنتے ہوئے نخرے دکھاتی ہیں یا ان کو چپتا ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماراں سے یہ ریسز پہن لیتے ہیں اس کے اندر بھی میں نے ہیڈن وے میں یہ دیکھئے ایک ایک چیز کا دھان رکھا ہے سلائی کی طرف سلائی رکھتے ہوئے اس کے اندر اٹیچ ہو اورنج کلر کا اس کے ساتھ غرارہ ہے اور اس کے ساتھ پٹا میں نے شفون کا لیا ہے ریڈ کلر کا اس کے کارنرز یعنی لمبائی کے رخ پر اگین چانر پی کو کروائی ہے اور اس کے پلووں پر میں نے یہ لیس اٹیچ کروائی ہے تو یہ تھے تین ڈریسز امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کا میری ایفرز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب تو مائی چینل ہیٹ اونہ بیل نوٹفیکیشن فور مور اپ ڈیٹس میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ